موسیقی پیت پانچ اگز سال دوہزار انیس کی نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمیدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کی نشریت بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر سارین بلوچ بلوچستان راغے کے علاقے میں پاکستانی فورسز پر حملہ ذمہ داری بی ایل ایف نے قبول کر لی سبی میں لیویز کی گشتی ٹیم پر مسلح افراد کا حملہ جانی نقصان کی اطلاع نہیں بلوچستان میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں انسان حقوق کی پامالیا جاری بی ایل ایم نے جولائی کی ریپورٹ پیش کر دی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم احتجاجی کیمپ کو تین ہزار چھ سو بہتر دن مکمل بلوچستان کے علاقے یوب میں زلزلے کے جھٹکے عوام میں خوف احراز کوئٹا میں پانے کی بحرام پر کابو پانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں پشتنخواملے عوامی پارٹی بہارت میں کشمیر کو دیا گیا خصوصی آئینی حیثیت ختم افغانستان میں بھم دھماکہ دو افراد حلاق متعدد زخمی امریکہ سے اسی فیصد مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں بیس فیصد پر پیشرفت جاری ہے افغان طالبان ایران خلیج فارس میں جرائم پر آنکے بند نہیں رکھ سکتا جواد ذریف مصر کی دارالحکومت کائرہ میں بھم دھماکہ انیس افراد حلاق کئی زخمی امریکہ میں جان لیوہ حملوں کے بعد گن کنٹرول پالیسی پر بحث کا آغاز اپنی سرزمین پر امریکی میزائلوں کی تنصیب کی اجازت نہیں دیں گے آسٹریلیا خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستن مراد بلوچ بلوچستان لبریشن فرنڈ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے آغے شنگیر ایک فوجی قیم پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشق کے علاقے آغے شنگیر قیم پاکستانی آرمی کے قیم پر بلوچ سرمچارون نے ہفتے کی رات دس بجے راکٹون سے حملہ کر کے فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا سبی میں نامعلوم مسلح افراد نے لیویز فورسز کی ٹیم کو نشانہ بنایا ہے اور فرار ہو گئے ہیں لیویز کے مطابق واقعہ تلی کے علاقے میں پیش آیا جہاں گھات لگائے نامعلوم حملہ آور ان نے گشت پر معمور لیویز کی گاڑی پر فائرنگ کر دی تاہم لیویز کے جوابی حملے میں حملہ آور قریبی پہاڑیوں میں روپوش ہو گئے ہیں جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں لیویز حلکار محفوظ رہے ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کے انفارمیشن سیکریٹری دلمراد بلوچ نے ماہ جولائی کے رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں سے لاپتہ افراد کے بازیابی کا شور برپا ہے کہ بلوچ لاپتہ افراد بازیاب ہو رہے ہیں لیکن صرف جولائی کے مہینے کے آداد و شمار کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گا کہ بلوچ پاکستان کے عذیت خانون سے بازیاب ہو رہے ہیں یا پھر تیزی سے لاپتہ جبکہ صرف جولائی کے رپورٹ سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جبری گمشدگی یا حراست بعد لاپتہ کرنے کے عمل میں کتنی بھیانک تیزی لائی گئی ہے اور جولائی کے مہینے میں اسی فوجی آپریشن کے دوران اکاسی افراد کو فوج اور خفیہ اداروں نے حراست میں لے کر عقوبت خانون میں منتقل کر دیا ہے جبکہ مختلف علاقوں سے تیس لاشیں برامد ہوئی ہیں جن میں چھے وہی تھے جنہیں فوج نے مختلف مقامات پر شہید کیا لیکن اکثریت کی شناخت نہ ہو سکی اور ایک مہینے میں گیارہ لاشوں کی ادم شناخت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ لاشوں کو اتنا مسخ کیا جاتا ہے کہ ناقابل شناخت ہی رہیں جو گزشتے دو دہائیوں سے بلوچستان میں ہو رہا ہے دلمراد بلوچ نے مزید کہا ہے کہ جولائی کے مہینے میں بلوچستان کے طول و عرض میں فوجی آپریشن جاری رہے ہیں اور مکران سے لے کر کوہستان تک بلوچستان آتش و آئین کے برسات کے زد میں رہا ہے جہاں اس مہینے میں پاکستانی فوج نے اسی سے زائد فوجی آپریشن کرتے ہوئے ڈیڑھ سو سے زائد گھروب میں دوران آپریشن لوٹ مار کی اور دوران آپریشن سو سے زائد مویشیاں بھی فورسز غریب خانہ بدوشن سے چھین کر ساتھ لے گئے ہیں جبکہ پینتالیس افراج فوج کے عقوبت خانون سے بازیاب ہوئے بی این ایم کے جولائی کی پیش کردہ ریپورٹ ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے کوئیٹر پریس کلپ کے سامنے قائم لاپتہ بلوچ افراد اور شہدہ کے بھو کرتالی کیمپ کو تین ہزار چھ سو بہتر دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں تشدد کے متعدد اقسام موجود ہے اور جب محکوم و مظلوم اقوام حکمرانوں کے ہاں میں ہاں ملانے کے بجائے اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کرے تو حکمران جسمانی اور ذہنی تشدد کا سہارا لے کر محکوم اور مظلوم اقوام کی آواز دبانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ماما قدیر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ لاپتہ افراد کی جبری گمشدگیوں کے خلاف جاری لوہکین کے اعتجاج کو دبانے اور ختم کرنے کے لیے حکمرانوں نے تشدد کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ لوہکین خوفزدہ ہو کر اعتجاج سے گریز کریں دوسری طرف 20 اپریل 2018 کو کیج کے علاقے ہیروں سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے ہاتھوں گرفتاری بعد لاپتہ ہونے والے فیض بلوچ ولد محمد یوسف کے لوائکین نے حکومتی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہمارے لاپتہ بیٹے کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کر دیں جبکہ 13 دسمبر 2013 کو کلی جیو کوئٹس پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر اغوا زفر اللہ ولد محمد آزم کے والدہ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بیٹے کو بحفاظت بازیب کیا جائے تاکہ اس کے لوائکینیت کی خوشیاں اپنے بیٹے کے ساتھ منا سکیں بلوچستان کے علاقے یوب میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے پائمہ مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت چار اشاریہ ایک ریکارٹ کی گئی ہے جبکہ زلزلے کی زیر زمین گہرائی 28 کلومیٹر اور مرکز یوب سے 20 کلومیٹر مغرب کی جانب تھا زلزلے میں کوئی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی کے ایک بیان میں کوئیٹہ شہر میں پانی کی بدترین قلت اور محکمہ واسا نیجی ٹیوب ویلز اور ٹینکر مافیا کی ملی بھگت کے باعث شہریوں کو درپیش مشکلات پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ شہریوں کو پینے کی صاف پانی کی فراہمی یقینی بناتے ہوئے اس ملی بھگت کی انکواری کر کے ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے خیبر پختنخواہ میں اپر کوئستان کے علاقے داسو کے قریب پاکستانی فوج کے کانوائے میں شامل ایک ایمبولینس دریائے سندھ میں گر گئی ہے جس سے چار اہلکار حلاق ہو گئے ہیں جن میں ایک کیپٹن بھی شامل ہے بھارت کی مرکزی حکومت نے آج بھارتی آئین کا آرٹیکل تین سو ستر ختم کر دیا ہے جس کے بعد کشمیر کو حاصل خصوصی درجہ واپس لے لیا گیا ہے وزیر داخلہ احمد شاہ نے آج راجعہ سبا کے خصوصی اجلاس میں بتایا کہ صدر رام نات کوونز نے آرٹیکل تین سو ستر ختم کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیئے ہیں جس کے بعد خطے کے خصوصی حیثیت آج ہی ختم ہو گئی ہے یہ قدم فوری طور پر نافذ العمل ہوگا دوسری طرف حالات کی سنگینی کی پیش نظر جمہو کشمیر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر کے کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں غیر معجنہ مدت کے لیے کرفیو لگا دیا گیا ہے اور موبائل انٹرنیٹ سرویس معتل اسکول اور کالجز سمیت تمام تعلیم ادارے بند رہیں گے جبکہ یونیورسٹیوں میں پانچ سے دس اگست تک ہونے والے امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں جبکہ کشمیر میں کشیدگی پر اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت سے تحمل کی اپیل کی ہے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ مبسر گروپ نے صورتحال سے متعلق ریپورٹ دی ہے اور لائن آف کنٹرول پر حالیہ دنوں میں فوجی سرگری میوم میں اضافہ دیکھا گیا ہے ترجمان سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ دونوں ملک تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ حالات مزید خراب نہ ہوں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک آئی ایڈی دھماکے میں دو افراد ہلاک اور پچیز زخمی ہو گئے ہیں افغان حکام کے مطابق میگنیٹک آئی ایڈی دھماکے میں مقامی چینل کے ملازمین کی وین کو نشانہ بنایا گیا ہے دھماکے سے ہلاک ہونے والوں میں وین کا ڈرائیور اور ایک راگیر شامل ہے جبکہ چینل کے ملازمین سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ سے اسی فیصد مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں تاہم اس میں امریکی فوج کے انخلاق ٹائم فریم پر اب بھی بحث ہونا باقی ہے انگریزی اخبار ڈان میں شاہی ایک رپورٹ کے مطابق دوہا میں طالبان کی ترجمان سحیل شاہی نے خصوص گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہم اسی فیصد امور پر معایدہ کر چکے ہیں اور باقی بیس فیصد میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاق اور ایک مسئلہ شامل ہے انہوں نے یہ نہیں بتا جا ہے کہ دوسرا مسئلہ کیا ہے تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے اور بڑے مسئلے امریکی فوج کی افغانستان سے واپسی کا ہے ایران کی وزیر خارج جواد زریف نے کہا ہے کہ امریکہ مشرق وسطہ میں تنہائی کا شکار ہو گیا ہے جس کے باعث خطے میں اسے ایران مخالف اتحاد تشکیل دینے میں مکمل ناکامی ہوئی ہے جواد زریف نے کہا ہے کہ ایران کھلے سمندر میں جرائم پر آنکھیں بند نہیں رکھ سکتا خبر رسائے دارے رائٹرز کے مطابق جواد زریف کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے حقوق سلب کرنا چاہتا ہے تاہم وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا اس نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز میں تیل کی ترسیل بند کر سکتا ہے لہٰذا کھلے سمندر میں کسی طرح کے جرائم برداشت نہیں کیے جائیں گے مصر کے دارالحکومت کائرہ کے ایک کینسر ہسپتال کے باہر دھماکے کے نتیجے میں انیس افراد جانبھک اور تیس شدید زخمی ہو گئے ہیں ایک غیر ملکی خبر رسائے دارے نے مصر کے موقع میں سیحت کے ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ غلط سمت سے آنے والی ایک کار تین گاڑین سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں دھماکہ ہوا اور گاڑین کو آگ لگ گئی مصر کے پبلک پراسیکیوٹر کے ایک بیان کے مطابق اس واقعے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں اور اس وقت مزید کوئی سرکاری سطح پر واضح نہیں کی گئی ہے امریکہ میں ایک ہی روز میں پیش آنے والے فائرنگ کے دو مختلف واقعات کی تحقیقات جاری ہے اور ان واقعات کے بعد امریکہ میں گن کنٹرول کی بحث ایک بار پھر زور پکڑ گئی ہے ایک ہی دن میں فائرنگ کے دو واقعات نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ دونوں واقعات امریکہ کی سیاست اور ذرائع ابلاغ پر چھائے ہوئے ہیں جبکہ کئی ڈیموکریٹک رہنماؤں نے ریپبلیکن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آتشی اسلحے پر کنٹرول سے متعلق قانون سازی پر مشاورت کے لیے امریکی سینٹ کا اجلاس فوری طلب کریں آسٹریلیوی حکومت نے پیسیفک خطے میں امریکی میزائلوں کی تنصیب کے لیے اپنی سرزمین دینے سے انکار کر دیا ہے یہ تجویز امریکی وزیر دفاع نے دو روز قبل پیش کی تھی آسٹریلیوی وزیراعظم اسکارٹ موریسن نے کہا ہے کہ پیسیفک خطے میں امریکی میزائل نصب کرنے کی خواہش کے حوالے سے آسٹریلیا اپنی سرزمین فراہم نہیں کرے گا پیسیفک علاقے میں امریکی میزائل نصب کرنے کے معاملے پر امریکہ اور آسٹریلیا کے حکام نے گزشتہ ہفتے کے اختتام پر باتچیت کا سلسلہ جاری رکھا تھا آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ